بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی تازہ ترین اور بڑی اپ ڈیٹس کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دوستو بڑی خبر بریکنگ نیوز اور بڑی خبر یہ ہے کہ شہباز شریف کی سربراہی میں امپورٹڈ حکومت نے گزشتہ تین دنوں میں جنرل فیض حمید سے دو بار رابطہ کیوں کیا ہے یہ رابطہ استوار کرنے کی وجہ کیا ہے اور انہیں جنرل فیض حمید کے جانب سے کیا جواب ملا ہے اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے آپ کو یہ بتائیں گے کہ کیا جنرل فیض حمید کے ساتھ رابطے کی خبروں کے بعد آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا موجودہ امپورٹڈ حکومت سے ناراض ہیں اور ان کے دورہ سعودی عرب کی کیا وجہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کے فرما رواہ کو کیا پیغام پہنچایا گیا ہے اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس ساری صورتحال کے بعد کہ جنرل فیض حمید سے رابطے کی خبریں آئیں اور اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی ناراضگی کے حوالے سے خبریں آئیں تو اس کے بعد اچانک ایمکی امپورٹڈ حکومت کو چھوڑ کر کیوں بھاگنے لگی ہے اور ان کی جانب سے کیا مطالبہ کیا گیا ہے کاف لیگ میں اختلافات کی خبریں بھی کیوں اود کر سامنے آگئی ہیں امپورٹڈ کمپنی اس وقت اپنے آخری کتنے دن گزار رہی ہے اور کیا اکتوبر کے مہینے میں الیکشن ممکن ہے عمران خان کیسے پاکستان کی سیاسی تاریخ بدلنے جا رہے ہیں یہ اہم ترین اور بڑی خبریں ہیں جناب آج کی اور اس وقت جب میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو پیش کر رہا ہوں دو اہم ترین اور بڑی دولپمنٹ ہیں ایک یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے جاسوسی ڈوائس لگانے والے ملازم کو میڈیا کے سامنے پیش کر دیا ہے اس کی تفصیلات اگلی کسی ویڈیو میں آپ کو ہم بتائیں گے اور پھر کراچی میں اس وقت بلدیاتی انتخابات کے معاملے پر دھاندلی ننگا ناچ پیش کر رہی ہے عمران خان لاہور میں چار اہم ترین جلسوں سے خطاب کرنے جا رہے ہیں آج زمنی انتخابات کے حوالے سے یہ تمام تر تفصیلات آگے چل کر آپ کو بتائیں گے لیکن دوستو معاملہ کچھ یوں ہے کہ اسلام آباد کے باخبر حلقوں کا یہ دعویٰ ہے کہ گزشتہ تین دنوں میں شہباز شریف کی جانب سے اس امپورٹڈ حکومت کی جانب سے کموں بیش دو مرتبہ جو ہے وہ رابطہ کیا گیا بل واسطہ جنرل فیض حمید سے اور انہیں آفر کی گئی کہ انہیں ڈی جی آئی ایس آئی لگایا جا سکتا ہے اور مستقبل کے آرمی چیف کے حوالے سے بھی ان کے نام پر غور ہو سکتا ہے کیا پاکستان کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال ملتی ہے کہ ایک عہدہ چھوڑنے کے بعد آئی ایس آئی کا دوبارہ اسی عہدے پر تائنات کیا جائے پھر ان خبروں کی وجہ کیا ہے شہباز شریف حکومت ہمارے ذرائع کے مطابق ڈبل گیم کر رہی ہے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو مستقبل کے انتخابات کے حوالے سے استعمال کرنا چاہتی ہے اور اس حوالے سے جہاں پر وہ اپنے سیاسی مخالفین پر الزامات لگاتی ہے تاریخ میں بہت بڑی حقیقت ہے کہ ہمیشہ سے نواز شریف کی یہ خواہش رہی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ ان کے حوالے سے انتخابات منیپولیٹ کرتے رہے ہیں اور جو ہی کسی وقت اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہو دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کی طرح جب انہوں نے غیر جانبداری سے مراد یہ نہیں بلکہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ انہوں نے دھاندلی نہیں ہونے دی دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کے اندر وہ پولنگ سٹیشن کے اندر موجود تھے جس کے نتیجے میں عمران خان یہ الیکشن جیت گئے اب ایسی صورتحال کے اندر شہباز شریف کیونکہ اگلے الیکشن سیکیور کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوہ پر بھی دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں کیونکہ اس قسم کی خبریں آ رہی تھیں کہ اسٹیبلشمنٹ مستقبل کی بڑی تائناتی کے حوالے سے شہباز شریف کے ممکنہ فیصلے کے علاوہ ایک اور آپشن پر غور کر رہی ہے کہ اگر ملک کے اندر نگران حکومت ہو تو وہ نگران حکومت آئندہ آرمی چیف کی تائناتی کا فیصلہ کر سکتی ہے اسی ماحول کے اندر بلواسطہ رابطے یہ استوار کرنے کی کوشش کی گئی لیکن آگے سے صاف اور کورا جواب ملا اور یہی جواب ملا کہ پاکستانی جو آرمی ہے یا پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک چین آف کمانڈ کے تحت جو ہے وہ کام کرتی ہے کیونکہ اس سے پہلے اس قسم کی خبریں جو ہے وہ میڈیا کے اوپر پھیلانے کی کوشش کی جاری تھی خواجہ آصف نے بھی یہ بیان دیا ان کی جانب سے کہا گیا کہ جنرل فیض امید نئے آرمی چیف ہو سکتے ہیں سوالات اسی وقت رٹ گئے تھے اس کے بعد رانہ سناؤلا نے یہ کہا کہ اکتوبر میں سوالے سے فیصلہ ہو سکتا ہے حالانکہ تیس نومبر تک آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا ہے معاملہ جناب کو شروع ہے کہ اس قسم کی خبریں آنے کے بعد جنرل باجوا کے قریبی ذرائع کے مطابق وہ اس بات سے ناراض نظر آ رہے ہیں کہ کوئی بلواسطہ رابطہ استوار کرنے کی کوشش کی گئی جنرل فیض امید کے ساتھ اس وقت آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا جو ہے وہ سعودی عرب کے دورے پر ہیں وہاں انہیں ایک اعزاز سے بھی نوازا گیا ہے اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات ماضی میں بھی اور موجودہ بھی جو ہے وہ پاکستان کے سیاسی معاملات کے حوالے سے اتنے قریب اور باریک رہے ہیں کہ ہمیشہ پاکستان کی سیاسی صورتحال پر سعودی عرب کی جانب سے گہری نگاہ رکھی جاتی ہے اور یقینی طور پر وہاں پر بھی پاکستان کے معاملات کے حوالے سے بات چیت جو ہے وہ ہوگی ادھر کچھ ذرائع کا اسلامباد کے اندر یہ دعویٰ ہے کہ نیوٹرل نے ایک بار پھر ان سارے معاملات کے بعد اپنا آپ دکھانا شروع کر دیا کاف لیگ تقسیم در تقسیم کا شکار ہے اور موجودہ امپورٹڈ حکومت جو صرف ایک سے دو ووٹوں کی ایک صد پر کھڑی ہے اگر کاف لیگ کے دو ارکان شافع حسین اور صالح حسین انہیں چھوڑ جاتے ہیں اور تو اس کے بعد کسی قسم کا کوئی مستقبل نظر نہیں آرہا اس حکومت کا ایمکیم کے رینماع وسیم اختر کی جانب سے بھی آج الیکشن کے دن بلدیاتی دخوابات کے دن اہم تنین بیان سامنے آیا انہوں نے کہا کہ پیپس پارٹی سے معاہدے میں کوئی پیش رکھ نہیں ہوئی اور مزید تاخیر ہوئی تو رابطہ کمیٹی اپنا فیصلہ کرے گی پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری وجہ سے وزرعظم وزیراعلا اور وزرہ بنے ہماری وجہ سے سب مزے کر رہے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ آصف زرداری ہو مولانا فضلیوان ہو دیگر سیاسی جماعتیں وہ سب ایمکیم کی وجہ سے مزے کر رہے ہیں کیونکہ ایمکیم وہ سیاسی جماعتہ جنہوں نے بالکل آخری رمے میں عمران خان کے حکومت کو چھوڑا جس کے نتیجے میں ان کے خلاف بیرونی سازش کے بعد جو ہے وہ پاکستان کے اندر لوکل ہینللز نے کام کیا اور تحریکی ادام اعتماد ان کے خلاف کامیاب ہوئی ایمکیم کے رہنما وصیم اختر نے کہا کہ اگر معاہدے پر عمل نہیں ہوتا تو ہم اپنا کوئی فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں گے کیونکہ ابھی تک پیپس پارٹی کی جانب سے کوئی وعدہ پورے نہیں کیے کہ اس سے پہلے شہباز شریف ایمکیم کی قیدت سے ملے تھے سعد رفیق بھی ملے تھے جس سے یہ لگتا ہے کہ معاملات سیریس ہیں کیونکہ کل ہی ابھی شہباز شریف کی جانب سے عمل درامت کمیٹی بنانے کا اعلان کیا گیا لیکن آج وسیم اختر کی جانب سے یہ بیان سامنے آ گیا کہ وہ کسی بھی وقت اس امپورٹڈ حکومت کو چھوڑ سکتے ہیں کیا یہ تازہ ترین اور نئی ڈیولپمنٹ ان معاملات کے بعد ہوئی جب یہ خبریں آنا شروع ہی میڈیا کے اندر کے موجودہ امپورٹڈ حکومت کی جانب سے جنرل فیض امید کے ساتھ رابطے استوار کرنے کی کوشش کی گئی ہے دوسری طرف عمران خان جو پاکستان کی سیاسی تاریخ کے مقبول ترین سیاسی رینماں ہیں وہ آئے دن پاکستان کی سیاسی تاریخ بدل رہے ہیں اور ان کا ہر ہونے والا جلسہ ان کے گزشتہ جلسوں کا ریکارڈ توڑ دیتا ہے کال عمران خان کی جانب سے اہم ترین اعلان کیا گیا کہ وہ دو جولائی کو اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں ایک بڑا احتجاجی جلسہ کرنے جا رہے ہیں جس میں انہوں نے راولپنڈی اسلام آباد کے شہریوں کے ساتھ ساتھ خطہ پٹھوار کے لوگوں کو اس بات کی دعوت دی کہ وہ اس جلسے کے اندر شرکت کریں اور باقی پاکستان کے حوالے سے انہوں نے واضح طور پر پیغام دیا کہ اگلے ہفتے کی شام پورے ملک کے اندر چاہے وہ کراچی ہو لاہور ہو پشاور ہو یا کوئٹہ ہو لوگ جو ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت بغیر کسی رہنما کی قیادت میں خود گھروں سے باہر نکلیں اور اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف ایک تاریخی احتجاجی مظاہرہ کر کے نئی تاریخ رکم کریں معاملات کچھ جو ہیں کہ مسلسل امپورٹڈ حکومت کی جانب سے نیوٹلز کی جانب سے عمران خان کے ساتھ رابطے استوار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے منتیں ان کی ہو رہی ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان کو مذاکرات کی میز کے اوپر لائے جائے لیکن عمران خان کا صرف اور صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ فل فور اسمبلیاں توڑنے کی تاریخ کا اعلان کیا جائے اگلے انتخابات کے حوالے سے تاریخ دی جائے اور اس کے بعد پھر وہ پاکستان کی سیاسی قوتیں ہوں یا نیوٹلز ہوں یا پھر دیگر لوگ ہوں دیگر قوتیں ہوں ان کے ساتھ بیٹھ کر کچھ پاکستان کی اہم ترین سیاسی معاملات پر بات کر سکتے ہیں آئندہ جو ہفتہ ہے پاکستان کی عدالتی تاریخ کا بھی اہم ترین ہفتہ ثابت ہونے والا ہے کیونکہ عمران خان کی چند اہم ترین درخواستیں اس وقت سپریم کورٹ پاکستان کے پاس ہیں پاکستان طریقہ انصاف کی چاہے وہ نیب ترامیم کے حوالے سے معاملہ ہو چاہے وہ مرکز میں ان کے منرف ارکان کے حوالے سے معاملہ ہو یا چاہے وہ لانگ مارچ کے حوالے سے معاملہ ہو یہ تمام تر اہم ترین درخواستیں اہم ترین جو پریشنز ہیں عمران خان کی وہ سپریم کورٹ پاکستان کے پاس ہیں اور عدالتی ذرائقہ یہ دعویٰ ہے کہ آئندہ چند دنوں کے اندر عید کے بعد عام طور پر پہلے یہ بات کی جاری تھی لیکن اب اس بات کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ عید سے پہلے بھی ان کیسز کے اوپر کوئی بڑی ڈولیپمنٹ جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے جس کے بعد موجودہ امپورٹڈ حکومت آپ کو مزید مشکلات کا شکار ہوتی دکھائی دے گی کیونکہ اسی دوران سترہ جولائی کو پنجاب کے بیس حلقوں کے اندر زمین انتخابات ہیں اور آج عمران خان باقائدہ طور پر کمپین کے اندر چلے گئے ہیں اس کی تفصیلات بھی اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے کیونکہ عمران خان آج لاہور میں تاریخی جلسوں سے خطاب بھی کرنے جا رہے ہیں اپنا بہت خیال رکھے گا دماؤں میں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی حتمت میں حاضر ہوں گے اللہ نکمان